موسیقی چھتیش گھر میں آدیوہسیوں میں کوپوشن دور کرنے بھوپیش سرکار کئی کارگاری اوزڈا لارہی ہے اسی قریب میں سرکار نے اب آدیوہسیوں کو گھڑ باٹنے کا فیصلہ لیا ہے اس کے ساتھ ہی سرکار آدیوہسی باہلی علاقوں میں چنے کا بھی وطرن کرتی رہے گی بھوپیش کبینیٹ گھڑ باٹنے کی یوجنہ کو منظوری دے دی ہے اسی یوجنہ کے تحت اب راشن کی دکانوں پر پرتیک آدیوہسی پریوار کو ہر مہینے دو کلوگرام گھڑ ملے گا آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ آدیوہسی باہلیس 36 گھر میں بھوپیش سرکار مول نیوہسیوں کے سواس کو لے کر بہت گمہیر ہیں آدیوہسیوں میں کوپوشن کو دور کرنے سرکار ہر سر پر پریاس کر رہی ہے سرکار کو پتہ ہے کہ آدیوہسیوں میں کمجوری اور انیمیا کی بیماریاں ادھک ہیں لہذا سرکار آدیوہسیوں کو پوشٹک آہار باٹ رہی ہے پہلے سرکار آدیوہسیوں کو ہر مہینے راشن دکان سے پاچ کلو چنہ باٹ رہی تھی اب سرکار پرتیک آدیوہسی پریوار کو ہر مہینے دو کلو گھڑ بھی دے گی بیٹے دنوں اس یوجنہ کو منجوری بھوپیش سرکار نے کیابینٹ میں دی تھی بنتری رویندر چوبے نے اس یوجنہ کے بارے میں بتایا کہ اس یوجنہ کی شروعات بستر سمبھات سے کی جا رہی ہے بستر کے سبھی جلوں میں پرتیک آدیوہسی پریوار کو راشن دکانوں میں گھڑ ملے گا اس یوجنہ سے نہ صرف آدیوہسی پریوار لابانویت ہوں گے بلکہ گنہ کسانوں کو بھی اس کا فائدہ ہوگا سرکار نے یہ نرنہ لیا ہے کہ بستر کے پورے چھتر میں مطلب سات جلوں میں پرتیک پریوار دو کلو گھڑ کا بھی وطرن پرارم کیا جائے گا اس سے دو باتیں ہوں گی بستر کے جن جیون میں گھڑ پرابت ہوگا اور چھتیز گھڑ میں سگر کے ان کا ایریا لگاتار بڑھ رہا ہے سکر کے کار کھانے میں اتفادن کے بعد بھی اکیلے کوردہ جلے میں لگ بھک چار سو سے زیادہ گھڑ اتفادک سنینتر لگے ہوئے ہیں تو پورے پردیس کے ہمارے کسانوں کو اس سے سیدھا لاب ہوگا اور ان سے ہی سیدھی کھریدی کر کے بستر میں گھڑ کا وطرن کیا جائے گا سرکار کے اس پیسلے سے آدیوہسی پریواروں میں خوشی کی لہر ہے مہنگائی کے اس دور میں آدیوہسی پریواروں کے لیے یا ایک بڑی راہت کی طرح ہے سرکار کی اس یوجنا کیلئے آدیوہسی مہلائیں سرکار کو دھنیوات دے رہی ہیں وہ اچھی طرح جانتی ہیں کہ ان کے لیے بازار سے چنا یا گھڑ کھریدنا آسان نہیں تھا ایسے میں سرکاری راشن دکانوں سے انہیں سہجتہ کے ساتھ چنا اور گھڑ مل جائے گا اسے کافی فائدہ ہے جس ہی چنا جو ہوتا ہے وہ سہجت کے لیے بہت فائدے مند ہوتا ہے اور اس سے ساتھ جو گھڑ مل رہا ہے وہ تو اور فائدے مند ہے کہ اگر اس کو بھیجو کے چنا کو بھیجو کے گھڑ کے ساتھ تھایا جائے تو ہمارے سہجت کے لیے بہت فائدے مند ہے سرکار آدیواتیوں کے حیطوں کو دھیان میں رکھ کر جس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے اس میں گھڑ باتنے کی یوجنا کوپوشن سے مکتی کی دشا میں ایک بڑا قدم ثابت ہوگا اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا امید سرکاری یوجناوں کا بہتر قریانویان اور اس کا لاب لے کر آدیواتی پریوار بھی سشکت ہوگے بہ بہشیو پانڈے سوراج ایکسپریس رائے پور اگلی حبر ساگر